ماشاءاللہ زبردست اللہم صاحب سوال نمبر تین ہے آپ سے کہ قربانی کس پر واجب ہے جی محترم قربانی کا ایک نصاب ہے جس پر قربانی واجب ہے یہ وہ اعجاب آپ کو گنوا دوں کہ قربانی جس جس پر واجب ہے ان میں سے ایک شخص ہے عاقل دوسرا ہے بالغ تیسرا ہے مقیم چوتھا ہے مسلمان پانچوں ہے آزاد چاہے وہ ان سب میں سے پانچ میں سے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو قربانی حد ایک پر واجب ہے لیکن اس میں سے آخری شرط ہے وہ ہے مالک نصاب ہونا یعنی جو بندہ مالک نصاب ہوگا ان چھے میں سے جو بھی ہوگا وہ تو وہ اس پر قربانی واجب ہے اب مالک نصاب کسے کہتے ہیں مالک نصاب ایک تو ہوتا ہے زکاة کا نصاب ایک اس کے علاوہ نصاب ہوتا ہے زکاة کا نصاب تو یہ ہے کہ اس پر جو ہے سال پورا گزر جائے اور مال جو ہے وہ بھی نموب ہو یعنی بلوتری لیکن یہاں پر قربانی کے اندر وہ شرطیں نہیں ہیں تو اس کے علاوہ باقی وہ شرط ہیں یعنی حاجت اصلیہ سے زائد کوئی ایسا سامان ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور سامان ہو یا لطبی ہو جس کی قیمت ساڑھے باونت اللہ چاندی کو پہنچ جائے قربانی کے دنوں کے اندر تو ان تین دنوں کے اندر اندر جس کے پاس اتنی قیمت ہو ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے نہ اس پر سال پورا شرط ہے نہ اس میں جو ہے مال کا اس کے بلوتری کا اضافہ ہو یہ کوئی شرط بھی نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ ان تین دن کے اندر اندر جو ہے جس بندے کے پاس ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر اس کی قیمت کے برابر یا کوئی اور چیز ہو مال ہو جس کی قیمت اتنی ہو کتنا برابر جو ہے اس کے پاس مال ہو تو اس بندے پر جو ہے قربانی واجب ہے فتاوہ ہندیا کے اندر ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ایک اون میں کہ وَهِيَ وَاجِبَتٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ لِنِقْدَارِ النِّسَابِ فَادِلًا عَنْ حَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَةِ کہ یہ قربانی جو ہے واجب ہے اس آزاد مسلمان پر جو مالے کے نساب ہو اور وہ مالے کے نساب کیا ہے یعنی فَادِلًا عَنْ حَوَائِدِهِ الْأَصْلِيَةِ کہ اس کی ضروریات ہیں اصلی ان میں سے جو بچا ہوا ہو وہ اس کا یعنی مالے کو تو پھر اس بندے پر قربانی کرنا واجب ہے یہ اور سوال